اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل کوکنگ وید ایس کے میں ہوں شبینہ خان اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں بلکل سمپل سی دال کی ریسپی تو یہ چنے کی دال اور کالی مسور کی دال کو مکس کر کے میں نے بنائی ہے بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے تو ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ریسپی پسند آ جائے تو اس کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں ویسے تو دالوں کا کومنیشن کئی طرح سے مکس کر کے بنایا جاتا ہے لیکن اس طرح سے بہت کم لوگ بناتے ہیں میں نے اس کو بنایا ہے اور میں اکثر بناتی رہتی ہوں یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے بہت سمپل طریقے سے بنائی گئی ہے لیکن میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایک بار اس کو ضرور شیئر کر دیا جائے تو دال کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک کپ مکس چنہ اور کالی مسور کی دال لی ہے اس کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد لگ بگ دو گھنٹے کے لیے بھگو کے چھوڑ دیا تھا اس کو میں نے ایک کوکر میں پلٹ لیا ہے اور اس میں ایڈ کر دیا ہے پانی پانی دال کی ریکوارمنٹ کے حساب سے رکھیں گے کیونکہ اس دال کو گلنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے تو اس حساب سے آپ چیک کر لیں آپ کتنی دال لے رہے ہیں اسی حساب سے اس میں پانی ایڈ کریں اس کے بعد میں نے اس میں سالٹ ایڈ کر دیا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کے بعد میں نے اس میں قوارٹ ایٹ سپون کریب حل دی اور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کی ہے ریڈ چیلی پاوڈر اور اس کے بعد میں نے ادھر کلسن کا پیسٹ اس میں ون ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اور یہاں پر ایک چھوٹی سی پیاس کو میں نے اس طرح سے رفلی کٹ کر کے اسی میں ایڈ کر دیا ہے پیاس کو ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں نے قریب ٹو ٹیبل سپون اس میں قریب اوائل ایڈ کیا ہے اس طرح سے اوائل کو جب آپ ایڈ کر دیں گے تو یہ دال کو گلانے میں بھی مدد کرتی ہے اور بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے اور میں یہاں پر دال بنا رہی ہوں بلکل سمپل سی تو گھر میں کوئی اچار سلات یا چٹنی کا انتظام نہیں تھا تو میرے پاس کچھ ہری مرچ پڑی ہوئی تھی تو میں نے اس کا انسٹنٹس اچار بنا کے تیار کیا ہے سب سے پہلے ایک پین میں اوائل لے لیں گے اور جو ہری مرچیں ان کو بیس سے کٹ کر لیں گے تھوڑا سا اس کا چیرہ ایسا لگا لیں گے اور اس کو پھر اسی آئل میں ایڈ کر دیں گے آئل ہمارا بلکل ہلکا سا گرم ہوگا بس ہم اسی وقت پہ یہ ہری مرچیں تیل میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر بلیک سالٹ لیا ہے سالٹ میں نے تھوڑا سا زیادہ رکھا ہے تو بس اس میں تھوڑا زیادہ جب ڈالتے ہیں تو اس کا بہت ہی اچھا سا ایک ٹیسٹ آتا ہے تو جو بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں اس کے بعد میں نے یہاں پر قریب تین چمچ میں نے یہاں پر بھر بھر کے اس میں ڈالیں سوکے دھنیا کے پاوڈر کے کیونکہ اس میں جو ایک مسالہ تیار ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ مزے کا لگتا ہے تو آپ کو اگر کم رکھنا ہے تو آپ اس میں دو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر اتنی مرچ لے رہے ہیں یا پھر آپ اپنے مرچوں کے حساب سے آپ اس میں ایڈ کر دیں تو یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح فرائی کریں گے میں نے یہاں پر گیس کی فلیم بلکل میڈیم رکھی ہوئی ہے اور یہ اچھی طرح سے فرائی ہو رہی ہے مسالوں کے ساتھ جب مسالے یہ اچھی طرح بھون جائیں گے اس کے بعد میں نے یہاں پر ڈرائی مینگو پاوڈر یعنی کھٹائی کا پاوڈر میں نے یہاں پر اس میں ایڈ کر دیا ہے اور بس دو سے تین منٹ کے لئے اس کو اچھی طرح سے کر لیں گے فرائی جب یہ فرائی ہو جائیں گے تو ان کا کلر ہو جائے گا چینج تو یہاں پر دیکھیں آپ کو کلر چینج دیکھ رہا ہوگا تو بس میں نے اتنا اس کو فرائی کیا اور ایک ہمارے پاس نیمبو پڑا ہوا تھا تو اس کو بھی اسی میں ایڈ کر دیں گے بلکل لاسٹ میں جب یہ بلکل فرائی ہو جائیں گے تو بس ہلکی سے اس میں ابھی تھوڑی سی آج کو میں نے بڑھایا ہے یعنی کہ میڈیام کیا ہے لو سے اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور بس ہی ہماری ہری میرچوں کا انسٹینٹ سا اچار بن کے ہو گیا ہے بلکل تیار اور جب آپ اس کو دال کے ساتھ سرف کریں گے تو کھانے والوں کو بہت مزا جائے گا بہت ہی اچھا لگتا ہے اور جب گھر میں ایسی کچھ سلاح چٹنی اور کچھ چیز ایو لیبل نہ ہو سیمپل سی دال کے ساتھ تو آپ اس طرح سے ہری میرچے بنا کے تیار کر سکتے ہیں مسالے دار بہت ہی چٹ پٹی بن کے تیار ہوتی ہیں اور بہت ذائقے کی لگتی ہیں تو بس ایک بار ہی اس طرح سے ہری میرچے اگر آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں اور کچھ نہیں ہے تو آپ اس طرح ضرور سے ٹرائے کریں تو اسی طرف ہماری دال جو ہم نے رکھی تھی گلنے کے لیے وہ اچھی طرح سے گل گئی ہے جتنی گاڑی ہمیں چاہیے تھی بلکل اتنی گاڑی یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے تو بس اس میں اب ہم ایڈ کر لیں گے اپنا کچھ ہرا مسالہ اس میں ہے ادرک ہری میرچ اور ہرا دنیا بس اس کو اس طرح سے ڈال کے اس کو چلا دیں گے اور گیس کی فلم کو میں نے یہاں پر لو پہ ہی رکھا ہے اور اس کے بعد اس میں کوارٹیٹی سپون یا چھٹکی بھر آپ کہہ سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ آپ ضرور ایڈ کر دیں گرم مسالہ ہمارا ہوم میڈ ہے اس کی میں نے ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے میں اس کا link description box میں یا پھر eye button پہ دے دوں گی تو آپ وہاں پر جا کے ضرور watch کریں تو یہ جس بھی ہنڈی میں جائے گا یہ اس کے taste کو اور خوشبو کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے تو ایک بار ہی ضرور watch کریں اور بنا کے اپنے kitchen میں ضرور سے add کریں تو چلیے اب کر لیتے اس کے تلکے کی تیاری اور اس سے پہلے میں اس کو دوسرے برطن میں پلٹ لوں گے تلکے کے لیے میں نے پھر سے وہی پین لے لیا ہے اس میں add کر دیا ہے تھوڑا سا لہسن لہسن آپ اپنے choice کے حساب سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں اس میں اس کے بعد میں نے چھوٹی سے ایک پیاز ہے اس کو اسی میں add کر دیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں add کیا ہے زیرا تو یہ تینوں چیز سے جب آپ تلکہ لگائیں گے تو بہت ہی زیادہ اس میں دال میں اس کا taste اوبر کے آتا ہے تو بس ہمارا تلکہ ہو گیا ہے ready اور جو دال تھی ہماری وہ بھی ہم نے ایک الگ برطن میں پلٹ لیے تو یہاں پر میں نے اس میں لگا دیا ہے تڑکہ تڑکہ لگنے کے بعد اس دال کی خوشبو تو کہیں زیادہ اور بڑھ گئی ہے اور اوپر سے اس کو ہرے دھنیے سے ہم کر دیں گے garnish تو بس یہاں پر ہماری بہت ہی زیادہ مزیدار اور بہت ہی آسان دال بن کے ہو گئی ہے تیار تو کبھی اس کو ایک بار try کریں تو مجھے اپنا experience ضرور شیئر کریں تو ملتے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں اگر آپ کو یہ دال کی recipe پسند آئی ہو simple طریقہ پسند آیا ہو تو اس کو ایک like کرنا بالکل نہ بھولیں اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو ایک باری subscribe کر کے bell icon ضرور پریس کر دے تاکہ اسی طرح کی آسان اور مزیدار recipes آپ تک آسانی تج سے پہنچ سکے تو اسی طرح کی اور بھی آسان recipes کے ساتھ میں آپ کے ساتھ پھر سے ملاقات کروں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور cooking with us کے چینل کو support کر دے رہے thank you for watching ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ